سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقین سے فرمائے اور آپ کو سب کو حلال پاک اور کشادہ رزق عطا فرمائے تو دوستو آج ہم بات کریں گے انگور کی فارمنگ کی جو زمینے ہیں اس میں جو نا کن علاقوں میں زیادہ انگور ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اور کہاں کہاں اب اس کے کامیابی اور تیار بات ہیں وہ کیے گئے ہیں تو اس کے اوپر آج بات ہوگی بہت ہی ہمارا پیرا ٹوپک ہے تو سب سے پہلے میں اپنا تعالیٰ کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور واتس اپ کے گروپ سے میں لازمی شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنے سر ٹوپک کی طرف تو دوستو یہ سخت انگور جو ہے سخت صد یا سخت گرم اور مرتوب ابحوا والے علاقہ جات کے علاوہ دنیا کے تمام حصوں میں کاشت ہوتا ہے یعنی کہ سطح سمندر سے لے کر دس ہزار فٹ کی جو بلندی تاک اس کو اگایا جا سکتا ہے جہاں پر اس سے زیادہ بلندی ہے سطح سمندر سے وہاں پر اس کو کاشت نہیں کیا جاتا اور پہلے جو اس کا ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ جو میدانی علاقی جات ہیں وہاں پر اس کی کاشت نہیں ہو سکتا لیکن اب ہو سکتا ہے لیکن پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقہ جار تقریباً چھ ہزار فٹ کی جو بلندی تاک اس کی کاشت کے لئے نہائیت موضوع ہیں وہاں پر اس کے بہت زیادہ بغات ہے پاکستان میں تقریباً سنتی ہزار اکڑ رازی پر اس کی کاشت ہو رہی ہے اور اس کی پیداوار تقریباً یہ تر ہزار ٹن سلانہ ہے پاکستان کو اس کی بہت بڑی ایک آمدن ہوتی ہے اور اس کی کافی بڑی جو ہے وہ اس کی ٹنج میں بھی ہوتے بھی بہت زیادہ ہیں تو انگور کی جو زیادہ تر کاشت ہے وہ پاکستان میں سوبہ بلوچستان میں کوئیٹا اور کلات کی علاقہ جات میں ہوتی ہے لیکن آج کل اس کی بہت ساری ایسی اقسام ہیں جو میدانی علاقوں میں بھی کاشت کیا رہی ہیں جیسا کہ بہاولپور سے میں بلونگ کرتا ہوں تو ہمارے گرم ترین علاقے میں یہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ نرسریاں لگائی ہیں باغات لگا دیئے ہیں یعنی کہ اگر کسی کے پاس پچیس اکڑ ہیں تو اس نے تین اکڑ لازمی اس کے اگھا دیئے ہیں ہم آپ کو اس کا کئی ہم کروا سکتے ہیں ہمارے آس پاس بہت ہیں اس کے فارم تو اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اور بہتر سے بہتر قسم کے جو نسل ہیں ریڈ گریپس وغیرہ جو کے بڑے نایاب ہیں وہ بھی اب میدانی علاقوں میں کاشت ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ اس کی جو آمدن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں یہ سو روپے کیجی میں جاتے ہیں جبکہ بہت مہنگا ہوتا ہے جو بھی ایٹم ہے وہ سو روپے کہ ایک کلو کا جاتا ہے تو کافی لوگ اس میں سے کمائی کرتے ہیں تو انگور جو تیارتی پومانے پر باقی صورت میں میدانی علاقوں میں لگایا جا رہے ہیں ہمارے اردگرد میں ویہاڑی کا علاقہ ہے بورے والا ہے آرف والا سیہی وال اور جزمان والی سائیڈ اور ملتان والی سائیڈ یہ سارا جو میں نے وزٹ کیا ہے یہاں پر آپ کو اکثر نظر آئیں گے باغات جو ہیں ان کے بقیدہ باغات اگا جا رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جنوبی پنجاب ہے یہاں پر یہ آم کا علاقہ ہے اور ملتے کا علاقہ ہے اس کو یعنی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آم منگو اور ہمارا آرنچ ملتا ہے وہ یہاں پر اس کے باغات ہیں لیکن اب وہ ختم ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں اب انگور میں بہت زیادہ کئی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ملتا ہے اس کا جو درخت ہے اس کو اگھانا مشکل بھی ہے ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے پھر جو ہے نا اس کو سیوی یعنی کہ سیوی لگ جاتی ہے اس کی جو درخت ہے وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے اس کا پھل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی کیر بہت زیادہ ہے سنڈی اس کے اوپر بڑا اٹیک کرتی ہے ان سارے مسائل کو ہم فیس کرنے کے بعد جب ہمارا مالٹا مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ بکتا ہے بیس رپے کلو یا پچیس رپے کلو سے اوپر ہمیں ریٹ نہیں ملتا اور اس کی جو ایورج ہے وہ انگور کے مقابلے میں کہیں کم ہے جبکہ انگور کا جو شروع سے لے کے اینڈ تک جو پروسس ہے وہ بہت آسان ہے اور اس کی جو حامدن ہے پیداوار ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا جو مارکیٹ میں ریٹ ملتا ہے ہمیں وہ بہت زیادہ ملتا ہے تو اس وجہ سے جو کافی لوگ ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں ذمہ دار جو ہیں پھر پانی کے لیے جو آج کل بڑا بہران ہے تو جو مالٹے کے باغات ہیں وہاں پر وہ فرض کریں اگر ایک کھیت ہے اس کا مالٹے کا تو اس کو کھیلوں میں پانی نہیں دیا جاتا اس کا پورے کا پورا جو ایکڑ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے پانی سے بھرنا پڑتا ہے پھر اس کو نہری پانی دینا پڑتا ہے اگر آپ ٹیوبل کا پانی لگائیں گا نیچے کا جو خاص کر ہمارے علاقے میں ہے اس کی نسبت جو عارف والا ہے بورے والا ہے یا پھر آگے کو سائی والا اور والی سائٹ کو اگر جاتے جائیں تو وہاں پر جو ہے پانی نیچے کے بہت اچھے ہیں تو وہ لوگ لگا سکتے ہیں وہ تو پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہمارے علاقے میں باغات کچھ اس وجہ سے بھی ختم ہو گئے کیونکہ نہر کا پانی ختم ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے انگور لگانے کا اس کی ایک پودے کا دوسرے پودے تک انگور تیارتی پیمانے پر باقی صورت میں اگھا جاتا ہے جس سے وائن یارڈ کہتے ہیں انگور کی کاشت پودے سے پودہ جو ہے وہ آٹھ فٹ اور کتار سے کتار دس فٹ فاصلے کے مطابق کی جاتی ہے اس طرح ایک اکڑ میں پودوں کی تداد پانچ سو پچاس بنتی ہے اور اس کا جو پودہ ہوتا ہے وہ بیل کے صورت میں اگتا ہے اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ گچھوں کی صورت میں ہوتا ہے تو دوستو یہ بہت ہی آج کل ایک آمدن کا ذریعہ ہے یہ بھی کسی فارمنگ سے یا کسی زیمیدارے سے اس کا کوئی مارجن کام نہیں بہت ہی اچھا ہے کپاس گندم چاول وغیرہ سے کہیں اوپر جا کے اس کا مارجن ہے آپ اپنے ارد گرد میں جو لوگ کاشت کرتے ہیں آپ ان سے اس کی پوری ملومات لے سکتے ہیں یا پھر جو لوگ ذراعت کا آپ کو مشورہ دینے والے گورنمنٹ کے دارے ہیں آپ ان سے جا کے مشورہ کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فیس بک اور ورس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا شایر رکھنا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے